اسلام علیکم کوسر کا جہاں کوسر کے ویلوگ میں شامدید اور ویلکم آپ نے کبھی بالوں لگانے والے پن سے بوتل کا کارپ کھولا ہے یقینا نہیں کیونکہ اگر آپ پاگل نہ ہوئے تو آپ مجھے ضرور پاگل سمجھیں گے میں پاگل پن کی باتیں کر رہی ہوں آپ بھی پاگل پن اور نفسیاتی مریض نہیں ہیں اگر لوگ آپ اپنے ہاتھ میں آئے ہوئے اوزاروں اور ٹول کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی نہیں کوئی بھی درخت تراشنے والی چھوڑی یا چاکو کو استعمال نہیں کرتا اور نہ ہی بالوں کے کلپ سے مچھلیاں پر کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہم نے پیاز اور ایک تھوڑا چھوٹا سا چکندر کا ٹکڑا لیا تھا اسے گرائنڈ کر لیا تھا اس کے بعد چکن کو گرائنڈ کر لیا ہے پانسو گرام ہم نے چکن لیتی بان لیس چیسٹ پیس لیا تھا ہم نے اور اس کو بھی ہم گرائنڈ کر لیتے ہیں کیونکہ اگر کسی نے بھی اس طرح کی کوشش کی تو سوائے ناکامی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ایک شخص سے پوچھا گیا کہ تم اپنے دور کو کس طرح منتخب کرتے ہو جواب ملا اس کے آزاروں سے پوچھا گیا وہ کیسے ابھی دیکھیں چکندر کا پانی نکار لیتے ہیں اچھی طرح سے چکندر اور پیاز جو ہم نے گرائنڈ کری تھی اس کا پانی نکار لیتے ہیں کیونکہ ہمیں کبابوں میں جو ہے وہ آج ہم بہت ہی لذیذ بہت ہی مزیدار سے جو ہے وہ چکندر پیاز کے ساتھ میں جو ہے وہ سیکھ کباب بنا رہے ہیں چکن کے سیکھ کباب اب اس میں مسائلہ آٹ کریں گے ہم جب کوئی شخص میرے پاس آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے باکس میں آزار ہیں تو وہ انہیں ہاتھ میں کیسے طرح پکڑتا ہے وہ کس طرح سے اس میں ادرک لیسن کا پوڈر ڈالیں گے آپ کے پاس پیسٹ ہے تو وہ پیسٹ ڈال دیجئے اس کے بعد جو ہے وہ ہم کالی مچ کا پوڈر ڈالیں گے نمک ڈالیں گے میں پنگ سالٹ استعمال کرتی ہوں جو صحت کے لیے بہت اچھا ہے اس کے بعد ہر دھنگیاں اور ہری مرش باری کٹی ہوئی ڈالیں گے ریٹ کمز ڈالیں گے اور اس کو اچھے طرح سے مکس کریں گے اس میں ایک انڈا ڈالیں گے اور اس کو اچھے طرح سے مکس کر کے چلی پلیکس ڈالیں گے اور اس میں زیرہ پوڈر تھوڑا سا ڈالیں گے اور ان تمام کو مکس کر کے ہم کباب بنائیں گے سیکھ کباب بنائیں گے لیکن سیکھیں جو ہے وہ ہم نے کہتے ہیں گھر میں بنائی ہیں اور اس طرح کی سیکھ بنانے کا جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ میرے جو ہم نے ٹرکش کباب ادانا کباب بنائے تھے اس میں کہتے ہیں موجود ہے آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کا طریقہ اب اس طرح سے سیکھوں پر ہم کیا کہتے ہیں بنا لیں اس طرح کی سیکھ میں لگانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں آپ اس میں جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں تو میں اندازہ لگاتا ہوں کہ کہتے ہیں اس کے باکس میں جو آزان ہیں وہ انہات میں کس طرح پکڑتا ہے اور کس کام کے لیے کس چیز کا استعمال کرتا ہے اور ذرا سی دیر میں اندازہ ہو جاتا ہے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جاتا ہے اس لیے ایک پین لیا ہے اس میں کہتے ہیں آدھے میں نے کہتے ہیں مکسٹر سے جیسی کباب بنا لیے تھے اور آدھے مکسٹر سے میں نے گولا کباب بنا لیے تھے آپ تمام کے بھی سیکھ کباب بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو میں نے دو طرح کے بنا لیے ہیں تو اس موقع پر اس سٹیج پر اگر آپ کو کہتے ہیں ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز میں فیملی میں تھوڑے سے آئل میں میں نے اس کو شیل اپلائی کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں درمیانی آج پر فرائی کریں گے کیونکہ یہ اندر سے بھی پکنا ہے اس کو ہیوانات کو بھی اللہ تعالی نے اپنے بچاؤ کے لیے آزار اتا کیے ہیں کسی کے پاس پنجے ہیں تو کسی کے پاس جسم میں موجود کانٹے اور کسی کے لیے زہر بھرے دانت ہوتے ہیں لیکن ان سب سے بڑھ کا جہر انسان کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کے بعد اپنے بچاؤ کے لیے کوئی ایسا آزار نہیں ہے لیکن سب سے بچنے کے لیے اسے اللہ تعالی نے ایک بہت بڑا آزار دماغ دیا ہے تو اتنی بات ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں اور کہہتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے پیاز اور کہہتے ہیں ہری مرچے لیے ہیں آپ اس کے ساتھ ٹیماٹر بھی فرائی کر سکتے ہیں اور شملہ مرچ بھی فرائی کر سکتے ہیں یہ ہم اپنے کہہتے ہیں کبابوں کے ساتھ رکھیں گے اور اس کے پاس ہم نے دہی سے گرین چتنی بنائی ہے وہ بھی ہم اس کے ساتھ رکھیں گے تو ویورس اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو چاہے وہ آپ تک پہنچے اور یہ کباب ایک بات ضرور ٹرائی کیجئے گا بہتی لذیذ بہتی مزدار بن کر تیار ہوئے ہیں ہم اپنی باتیں جو ہے وہ بعد میں کہہتے ہیں پوری مکمل کریں گے نیکس ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے کہہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا دعاوں میں سب کو یاد رکھا کیجئے جب بھی ہاتھ اٹھائے کیجئے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے بہت آپ کا شکریہ تینک یو تو پھر اجازت دیجئے کوسر کو کوسر ویلوگ سے ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ کرتے ہیں لک دیکھئے گا اس کی کبابوں کی لک دیکھئے کتنے لذیذ مردار بنے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ